موسیقی بینر جی ان اندولن جیویوں کو سنرکشن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے موسیقی 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 جو دلی میں ہوا وہ بنگال میں ہو سکتا ہے دلی کے اندولن جیوی بنگال میں بنیں گے ہنسا جیوی کسان کے اندولن جیوی کا بنگال میں دلی کانڈ منصوبہ ان تصویروں کو یاد کر لیجئے اور اپنے ذہن سے انہیں مٹنے مت دینا کیونکہ اب ایسے اپدرف سے بنگال کی ماتی کو اپمانت کرنے کے لیے اندولن جیوی پوری پلاننگ کر چکے ہیں دلی میں تو دلی پولیس کے جوانوں نے سہت دکھایا لیکن بنگال میں ان اندولن جیوی کو کون روکے گا کیونکہ بنگال کی مکہ منتری اندولن جیوی کے ساتھ ہیں انہیں نہ تو دلی میں ہنسا نظر آئی اور نہ ہی دیدی کو بنگال میں ہنسا نظر آتی ہے ایسے میں ڈر ہے کہ کہیں بنگال کی ماتی کسان اندولن جیوی کے دو ساتھ سے رکھت رنجت نہ ہو جائے اگر 20 لاکھ کسان ایک شک میں جھوٹکے گیا ہے دلی تو اے نارا تو پہلے دیا پارمیشن ملیا اور دوار میں 20 لاکھ لوگ گیا تو تھوڑا چھوٹا چھوٹا ایک دو انسیڈنٹ ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا جس میں ایک بھی آگ لگا ایک بھی گھر جالا ایک بھی لوگوں کا موت ہو کچھ نہیں ہوا اب سمجھئے کسانوں کی کندے پر بندوک رکھ کر اپنے منصوبوں کو پالنے والے اندولن جیویوں نے کیسے مکھوٹا تیار کیا ہے دلی میں دھائی مہینے سے زیادہ وقت سے فرزی کسان محول بنانے میں لگے ہیں لیکن اب اس فرزی آندولن کی ہوا نکل چکی ہے اسی لئے ٹکیت ان کمپنی بنگال پہنچ کر کسانوں کی سمسیہ پر بات کرنے کا دھونگ کرنے والی ہے جبکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنگال کے کسان کرشی قانون سے نہیں بلکہ ممتہ رات سے پریشان ہے ڈلی میں اس طرح کی اجنڈے کی ہوا نکل چکی ہے لیکن بنگال میں ایسے منصوبے کو خاد پانی ممتہ راج میں مل سکتا ہے کیونکہ ممتہ بینر جی کے لئے فرزی کسان ماسوم ہے ان کی نظر میں لال کلے میں کچھ ہوا ہی نہیں سوال اٹھتا ہے کیا ممتہ بینر جی بنگال میں آندولن جیبیوں کے سہارے ستہ ہتھیانے کی جھگار میں لگ چکی ہے کسان بیچارہ کا کوئی گلتی نہیں ہے لیکن دیکھو اس کا خلاب میں وہ ٹیرورزم کیا ہے وہ اے کیا ہے ممتہ بینر جی کو بنگال کے بدحال کسان پر نہ تو ترس آتا ہے اور نہ ہی ان کی صد لینے کا دل کرتا ہے وہ بنگال میں بیٹھ کر دلی کے ان ہنسک آندولن جیبیوں کو بے کسور بتاتی ہیں شاید ممتہ بینر جی نے آنکھ پر پردہ ڈالا ہوا ہے ورنہ کوئی موتیا بند والا بھی لال کلے پر ہنسا والی ان تصویروں کو دیکھ سکتا ہے جب سب در گیا سب مر گیا دلی میں اتنا کچھ ہو گیا لیکن دیدی کو کچھ نظر ہی نہیں آیا بلکہ وہ تو بنگال میں ایسے کارکونوں کا ویلکم کرنے کو بیتاب ہے سوال ہے کیا ممتہ دلی جیسے کانٹ کو بنگال میں بلاوا دے رہی ہے اس بیچے ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے زی ہندوستان کی خبر سے بکی یو میں خلوالی ہے گازیپور بارڈر خالی ہونے سے گھبرائے ہیں ٹکیت راکش ٹکیت کے بڑے بھائی نرےش ٹکیت کا بڑا اعلان ہے گازیپور بارڈر آتے جاتے رہیں کسان نرےش ٹکیت نے یہ کہا ہے بارڈر خالی ہونے سے پریشان بھارتی کسان یونین اور آپ نے سنا تھا توی در پہلے ہم نے دکھایا تھا کہ خود راکش ٹکیت بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کسان آتے جاتے رہیں گے اور ایک بار پھر سے گازیپور بارڈر کی تصمیریں دیکھیں کس طرح سے تمبو خالی ہو چکے ہیں اور یہی چنتہ اب ستائی جاری ہے بی کے ہی ویسے دیدی کئی بار ڈلی میں بیٹے فرجی کسانوں پر اپنی ممتہ برسا چکی ہے لیکن بنگال کے کسانوں کی حالت کے بارے میں جاننے کی انہیں فرصت نہیں ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ کسانوں کی ہمدرد بننے والی دیدی کے راج میں کسان تراہیمام کر رہے ہیں اوٹیش میں بڑا بڑا بہا جو نے ایک کر دیا ہم نے ایک کر دے گا کیا کر دے گا اور موڈی جی نے روپیاں دیا اور مومتہ جی نے سب کھا لیا آئی موڈی جی کا پکٹ سے روپیاں دیا نکالا یہ وہی مومتہ بینر جی ہے جو کنڈر سرکار کی مدد کو بنگال کے کسانوں تک نہیں پہنچنے دیتی اور بات کسانوں کے حط کی کرتی ہیں پہلے سن لیجیے کیسے کسان ندی سے لے کر کھرشی قانون کا ورود کرتی ہیں پھر آپ کو دیدی راج میں پائی پائی کو مہتاج کسانوں کی حقیقت دکھائیں گے جس زمین پر کسانوں کی ہمدرد بن کر ممتہ بنگال کی ستہ تک پہنچی سنگور اور ننڈی گرام کی کسانوں سے سنیے کی وہ کس حال میں ہے ہم لوگ کا جمعن نہیں ملا ہم لوگ کا جمعن نہیں لٹا پیتا جی نے ویڈیو پہ گیا تھا ٹھیک ہے ویڈیو میں گیا تھا ٹھیک ہے اس کا بلا ہاں آپ کو جمعن دلا دے گا جمعن دیکھا دے گا اس لوگ نے کچھ بھی نہیں کیا ممتہ دیدی نے ناٹک کر رہا ہے ناٹک ناٹک ڈراما کر رہا ہے یہ کیا بوٹ کے لیے ہے ہاں بوٹ کے لیے چناؤ کے لیے بوٹ لے گا اس لیے بوٹ لے ہاں ہاں اگرہ اکار سے جمین میں ہم کرکھانا بناے گا پورا جھوٹ ہے دس سال کے شاسن میں ممتہ بینرجی سنگور اور ننڈی گرام کے کسانوں کو ان سے کیا بادہ پورا نہیں کر پائیں وہیں کیندر سرکار جو کرشی سممان مدھی کسانوں تک پہنچانا چاہتی ہے اسے بھی لابو نہیں کرتی جس سے پشچپ بنگال کے کسانوں کو پچھلے دو سالوں میں بنگال کے کسانوں کو بارہ ہزار کا نقصان ہوا ہے اتنا سب کچھ بنگال میں ہو رہا ہے اور ممتہ بینرجی اس کا دوش موڈی سرکار کے سر مڑ رہی ہے بانگال کے کسانوں کی حالت جاننے کا وقت ممتہ بینرجی کے پاس نہیں ہے لیکن وہ دلی میں بیٹھے فرضی کسانوں کی حمایتی بنتی ہے بانگال ویدان سبہ میں کرشی کانون کے خلاف عدیہ دیش لاتی ہے ہم آج بول دیا پرائیم منسٹر کو ریجگنیشن کرنا چاہیے ہوم منسٹر کو ریجگنیشن کرنا چاہیے کشان کا جو بات ہے اس کو مان لینا چاہیے ہم بولو ایدر کشان کا بات مان رو نہیں تو گودی چھوڑو ہم کو نہیں چاہیے تم کو نہیں چاہیے آج ہمارے اسیمبلی میں ہم ریجگنیشن پاس کیا ممتہ کی منشہ صاف ہے وہ کسی بھی قیمت پر کیندر سرکار کا ویروت کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ممتہ کو بی جی پی کی بنگال میں انٹری سے در لگ رہا ہے اسی لئے دلی میں بیٹھے آندولن جیبیوں کے سمرتن میں اتر آئیں یہ الگ بات ہے کہ وہ دلی گئی نہیں لیکن دکھایا ایسے جیسے انہیں کسانوں کی کتنی چنتہ ہے گنیمت یہ ہے کہ دلی میں فرضی کسان بیٹھے ہیں جن کی پولک کھل چکی ہے لیکن ممتہ بینرجی یہ سب کچھ جان کر انجان بنی ہے بی جی پی سے ادعوت کے لیے بنگال کی کسانوں کا درد بھی نہیں سن رہی ہیں اور اب تو آندولن جیبیوں کے بنگال میں پہنچنے سے بنگال پر ایک اور خطرہ منڈرانے لگا ہے کیونکہ دیدی نے کبھی ہنسا سے لیس کسانوں کے دشمن آندولن جیبیوں کا ویرود نہیں کیا ہے